موسیقی بنانا ہے جس میں YZ 7.4 سم زاویہ Y 45 درجے اور XY XZ برابر 2.7 سم ہمارا پروسس لگ بگ ویسا ہی رہے گا جیسا ابھی تک ہم لوگ شکلوں میں بناتے آئے ہوئے ہیں تو چلیے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے 7.4 سم کا فاصلہ لینا ہے کتنا لینا ہے 7.4 سم کا فاصلہ لیں گے یہ ہے 7.4 سم کا ہمارا فاصلہ اسے کیا نام دینا ہے YZ اسے ہم نام دیتے ہیں Y یہ ہے ہمارا Y اور یہ ہے ہمارا Z تو Y تھوڑا ہو گیا Y دونوں لخیر ایک دوسرے کے اوپر منتبق ہو جائے اس طرح سے ہمیں رکھنا ہے تو یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ چاندہ تھوڑا سا پروس ہے اس طرح سے ہمیں یہ رکھنا ہے تو کتنے درجے لینا ہے کتنا دیا ہوا ہے ہمیں پائتالیس درجے کا فاصلہ سوری پائتالیس درجے کا لینا ہے تو یہاں پر اب بلو پٹی لینا ہے ہمیں درج بیس دی چالیس اور پچاس اور یہ ہو گیا ہمارا پائتالیس یعنی فورٹی فائی یہاں پر ہم چاندہ ہٹتے ہیں اور اسکیل کی مدد سے ہم کیا کریں گے آپس میں دونوں کو ملا دیں گے یہاں پر ہمیں اسکیل کی مدد سے اسے ملاتے ہیں یہ ہے ہمارا اسکیل ریڈ کلر تھوڑا کیا کرنا ہے میں لائی بڑی لینا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے اب یہاں پر ہم اس طرح سے اب اس کے بعد ہم کیا کریں ہمیں کیا کرنا ہے کہ پرکار میں کتنا فاصلہ لینا ہے دو اشاریہ ساسم یہ ہے ہمارا پرکار دو اشاریہ ساسم کا فاصلہ لینا ہے یہاں پر ہم نے رکھا نوکدار حصہ اور دیکھیں برابر دو اشاریہ ساسم کا فاصلہ ہم نے یہاں پر لیے دو اشاریہ ساسم کا یہ ہے ہمارا فاصلہ پرکار کو ہم زابیہ وائی پر رکھتے ہیں اکی اور اس کے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو ریڈ کلر پر اور ہمیں ایک کوس بنانا ہے یہ کوس ہم نے بنائے ریڈ کلر پر اکی اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اسکیل کی مدد سے سوری سب سے پہلے ہم اسے نام دے دیتے کیا نام دیتے ہے اسے ہم نام دیتے ہے ڈبلو کیا نام دیا ہم نے ڈبلو نام دیا اور اسے ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے اب اسکیل سے کسی کسی ملانا ہے ڈبلو اور جیٹ کو ڈبلو اور جیٹ کو ہمیں آپس میں ملانا ہے اگر اب ہم یہاں پر اسے برابر اچھے سے رکھتے اور ملاتے ہیں یہ رہا ہمارا اسے ہم گرین کلر سے ملاتے کسی ملاتے گرین کلر سے ملاتے ہے اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے تو ہمیں جو تنصیب کرنا ہے وہ گرین کلر کی تنصیب کرنا ہے گرین کلر کی ہم تنصیب کریں گے تو چلی تنصیب کرتے ہے جو خط ہم نے کچھا ہوا ہے جو ہمارا کیا ہے؟ ڈبلو زیڈ ہے کیا ہے؟ ڈبلو زیڈ تو چلیے پرکار کو روٹیٹ کرتے ہیں اور آدھے سے زائد فاصلہ ہم لیتے ہیں تو دیکھیں یہ آدھے سے زیادہ فاصلہ ہمارا ہو گیا اب ہم پرکار کو پرکسمتر میں لے جائیں گے تھوڑا اور دوری پر اور ایک کاؤس یہاں پر ہم بنائیں گے اس طرح سے ہمیں کاؤس بنانا ہے پھر وہی فاصلہ ہمیں رکھنا ہے اور ادھر کی سمت میں آنا ہے ہم سب سے پہلے اس کے نٹ آتے ہیں یہاں نیچے کی سمت میں ہم آتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کاؤس ادھر کی سمت میں آنا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے پرکار کی ڈیریکشن چینج کرنی ہے زیڈ پر ہم نے رکھے اس سے ہم روم کرتے ہیں اوپر کی سمت میں اور جو کاؤس ہم نے کھشا ہوا تھا اس ہی کو کتا کرتا ہوا ایک کاؤس ہم کھشتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک کاؤس کھشا اب وہی عمل ہم یہ والے کاؤس پر بھی کرتے ہیں سوری سوری اور جلدی فاص بھاگے ہم نیچے تو یہاں پر بھی ہم نے یہ عمل کیا اب یہاں سے ہم اسے ہٹا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ اسے ہم اسکل کی مدد سے ملاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اسکل کی مدد سے ہم اسے آپس میں ملائیں گے تو یہ خط جو ہے ہمیں اوپر تک کھشنا ہے کہاں تک کھشنا ہے اوپر تک جو ہماری ریٹ کلر کی لائن ہے وہاں تک کہ یہ خط ہمیں کھشنا ہے جلد بازی کرنا نہیں ہے دیکھئے میں برابر پوائنٹ سے پوائنٹ ملا رہا ہوں دونوں لائن آپس میں مل رہی ہے اسی طریقے سے آپ کو عمل کرنا ہے اگر تھوڑا سا بھی آپ جلد بازی میں اپنا پوائنٹ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو شکل جو بننے والی ہے جو ہمیں خاصل کرنا ہے وہ شکل ہمیں حاصل نہیں ہوں گی اب کہاں تک کھشنا ہے ہمیں یہاں پر ہم اسے ملانے کے لئے یہ بلو کلر کا استعمال کرتے ہیں تو دیکھئے یہاں سے ہم ملا رہے ہیں تو یہ جو ہم خط کھش رہے ہیں بلو لائن والا اسے اوپر تک لے جانا ہے وہاں تک لے جانا ہے کہ یہ اس ریڈ لائن کو کیا کرے کتا کرے تو دیکھئے جہاں پر بلو اور ریڈ لائن کی بلو اور ریڈ لائن آپس میں ایک دوسرے کو کتا کر رہے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ایکس کیا نام دیتے ہیں ایکس نام دیتے ہیں یہ ہے ہمارا ایکس تو چلیے پیارے بچوں یہ بن گئی ہماری مسلس کی شکل اب ہم اس کے بعد کونسا عمل کریں گے سب سے پہلے میں جو الیگل پارڈ ہے میں اس کو مٹا دیتا ہوں یعنی یہ بلو والا لائن اچھن دکھ رہا ہمیں جو گلتی سے بن گیا اسے بھی ہم توڑا سا مٹا دیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم ایکس اور زیڈ کو آپس میں ملائیں گے ایکس اور زیڈ کو ہمیں ملانا ہے تو یہ رہا ہمارا اسکل یہاں پر ہم رکھتے ہیں اسکل کو اور روٹیٹ کرتے ہیں ایکس کی طرف اس طرح سے ہمیں ملانا ہے یہ ہے ہماری مسلس ایکس وائی زیڈ کی شکل پیارے بچوں یہ تھا ہمارا مشک نمبر چار اشریہ دو کا سوال نمبر ایک جس کی شکل ہم یہاں پر بڑا چکے ہیں اگر آپ کو کئی پرولم آتی ہے تو کمنٹس باکس میں آپ لکھ کر ضرور بتائیے کس طرح یہ پوائنٹ ہمیں نہیں سمجھ میں آیا اسے کس طرح سے بنایا انشاءاللہ میں آپ کی جو سوالات آپ کے رہیں گے اگلی وڈیو میں جواب بن کے آپ کے سامنے میں پیش کرو تو چلیے اب ہم اس کے بات کیونکہ ہماری اس مشک میں تین سوال ہیں اور ایک ایک مثال ہم اس میں حل کرتے ہیں تو ہم مثال نمبر تین کی طرف جاتے ہیں تو چلو پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف تو سوال نمبر تین مسللس اے بی سی بنائی ہے جس میں بی سی چھے سم ہے زاویہ بی سو درجے دیاوہ ہے اور اے سی مائنس اے بی برابر دو اشاریہ پاس دیاوہ ہے لیکن یہاں پر ہمارے جو دیاوہ سوال ہے سوال نمبر تین میں تھوڑی سی ترمیم ہے جو دیاوہ زاویہ وہ اصلا میں سو نہیں اسی درجے کا ہے کتنے درجے کا ہے اسی درجے کا زاویہ دیاوہ ہے تو چلیے ہم ہمارے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اسے کس طرح سے ہم بنائیں تو یہاں سے ہم نے اس کے لیے کتنا فاصلہ لینا ہے چھے سمکہ ہمیں فاصلہ لینا ہے اوکے تو چھے سمکہ فاصلہ ہم لیتے ہیں یہ ہے ہماری پینسل کی مدد سے ہم چھے سم کا فاصلہ لیتے ہیں زیرو زیرو سے چھے سم یہ ہے ہمارا چھے سم کا فاصلہ اوکے اب اس کے بعد ہم اسے نام دیتے ہیں اس کا نام ہم نے دیا بی سی اوکے بی سی کتنا ہے چھے سم ہے یہ ہمارا ہو گیا بی سی چھے سم اب اس کے بعد چاندے کی مدد سے زاویہ بی پر اسی درجہ کا زاویہ بنانا ہے سوری اوکے اسی درجہ کا ہم کیا کریں گے زاویہ بنانا ہے تو دیکھئے بیلو کلر سے کہا تک جانا ہے اسی تک ہمیں جانا ہے یہ ہے ہمارا اسی تو اس کے بعد ہم دو میں رکھتے ہیں تو چلیے ہم اب کیا کرتے ہیں اس کیل سے جو زاویہ ہم نے بنائے تھے اسے ہم ملاتے ہیں لیکن اب ہم کیا کرتے تھے پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو زاویہ کی لکھی ہم اوپر کی سمت میں بڑھی لیتے تھے اب ہم زاویہ کی جو لکھیر ہے نیچے کی سمت میں اسے ہم زیادہ بڑھی کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں جس طرح سے بنا رہا ہوں اسی طرح سے آپ کو یعنی ہم نے آپ کیا کیا اسے نیچے کی سمت میں بڑھی کر دیا اب یہاں پر ہماری سکل کا کام ختم ہوا اب اس کے بعد ہم پرکار میں دو اشاریا پاسم کا فاصلہ لیں یہ ہے ہمارا پرکار اور دو اشاریا پاسم کا ہمیں فاصلہ لینا ہے یہ ہے ہمارا نوقدہ حصہ اور دو اشاریا پاسم کا یہ ہے ہمارا فاصلہ سیم ٹو سیم وہی عمل ہے جیسا ہم نے پہلی کچھ ویڈیوز میں دیکھا ہے اوکی اب یہاں پر ہم کیا کریں گے چاندے کو اوپر نہ لے جاتے ہوئے اب نیچے کی سمت میں ہم کاؤز بنائیں گے ہم پہلے کیا کرتے تھے کہ پرکار میں فاصلہ لے کر جو زاویے کی لکر ہم نے کھچھی ہوئی ہے اوپر کی سمت میں اس پر کاؤز بنائیں گے لیکن اب ہم کہاں بنائیں گے نیچے کی سمت میں یہ ہے کاؤز اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے کاؤز بنائے اسے ہم نام دیتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں ڈی کیا نام دیتے ہیں ڈی نام دیتے ہیں یہ ہے ہمارا ڈی اوکی اب اس کے بعد ڈی اور سی کو ہم آپس میں ملاتے ہیں کیا کریں گے ڈی اور سی کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملائیں گے تو اسکیل کی مدد سے ڈی اور سی کو ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک کتا خط کی مدد سے ہم ملاتے ہیں یہ ہے ہمارا اسے ہم بلیک کلر کا استعمال کرتے ہیں کس کا بلیک کلر سے ہم اسے ملاتے ہیں تو یہ ہے ہمارا بلیک کلر یہاں پر ہم نے اسے ملا دیا اس کے لئے کام ہمارا ختم ہو چکا ہے اب پیارے بچوں اب ہم کیا کریں گے تو جو ہم نے ڈی سی کو ملایا ہے یعنی بلیک کلر کو اب ہم اس کی تنصیب کریں گے تو تنصیب کس طرح سے کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے اکی تو ہم یہاں پر پرکار کی مدد سے تنصیب کرتے ہیں فاصلہ کتنا لینا ہے آدھے سے زائد لینا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے یہ ہے ہمارا پرکار یہ ہم نے لیا آدھے سے زائد فاصلہ اکی اب ہم کیا کریں گے اوپر کی سمت میں اسے لے جائیں گے اور یہاں پر ایک کاؤس ہم بناتے ہیں پھر وہی سے ہم نیچے آتے ہیں اور ادھر کی سمت میں ہم ایک کاؤس بناتے ہیں اب اس کے بعد ہم پرکار کو سی پر رکھیں گے اور نیچے کی جانب اسے روٹیٹ کریں گے جہاں پر ہم نے پہلے ایک کاؤس بناتے ہیں اسی کو کتا کرتا ہوا دوسرا کاؤس بناتے ہیں اور وہی عمل ہم اوپر بھی دہرائیں گے یہاں پر اس طرح سے یہ ہمارے پرکار کا کام ختم ہوا پرکار کو ہم اس کی اپنی جگہ پر بھیج دیتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے بھیج دیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ جو کتا کی ہوئے دونوں کاؤسین ہیں انہیں آپس میں ملا دیتے ہیں یہ ہم نے اسے ملا دیا دیکھئے آپس میں جب تک نقاط آتے نہیں ہیں تب تک یہ ہمیں خط کچھنا نہیں ہے اکی خط کچھنا نہیں ہے تو چلیے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے خط کچھیں گے ہمیں نقاط ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نہیں ابھی بھی نہیں تو چلیے یہ ہے میں یہ ہوا اب چلیے اسے ہم گرنگ کلر سے کہا سے ریٹ کلر کو کتا کرتا ہوا ہمیں خط کچھنا ہے اکی یہ عمل ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد ہم ریڈ اور گرن کلر جہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو کتا کر رہے ہیں وہاں پر ہم نام دیں گے اے کیا نام دینا ہے اے نام دینا ہے ہم نے یہاں پر نام دیا اے اکی اب اس کے بعد ہم اے اور سی کو آپس میں ملا دیں کیا کرنا ہے اے اور سی کو آپس میں ملانا ہے پیارے بچوں یہ بن گئی ہماری مسلس کی شکل تو ایک مرتبہ آپ اسے دیکھ لیجئے ہم کس طرح سے اسے ملا رہے ہیں شکل اب ہمیں اب دیکھئے یہاں پر ہم شکل کو ملاتے ہیں سوری خط کو ملاتے ہیں میں پہلے اس کے لئے اچھی طریقے سے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دونوں نقاط اپس میں ہمیں مل جائے جہاں پر ہمیں دونوں نقاط کو ملانا ہے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے ہماری شکل مکمل کر لی یہاں سے میں اس کے لئے کو ہٹاتا ہوں اور ہماری جو شکل ہے مسلس اے بی سی آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے اب ہم ٹائپ نمبر تین کی طرح آتے ہیں ٹائپ نمبر تین میں ہمیں دیا ہوا ہے کہ مسلس کا احاطہ اور خائدے پر کے دونوں زاویہ دیوے ہو تو مسلس کس طرح سے بنانا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس سوال ہے کہ مسلس اے بی سی میں اے بی جمع بی سی جمع اے سی برابر گیارہ اشاریہ تین سن تو زاویہ بی ستر زاویہ سی ساٹھ ہو تو مسلس اے بی سی بنائیے پہر بچوں یہاں پر میں آپ کے سامنے ہندی سی عمل کے مراحل لے کر حاضر ہوا اس ساتھ میں کہ دیکھیں ہم اسے پڑھ پڑھ کے ہم شکل بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کیا کہا گیا ہے گیارہ اشاریت تین سن لمبائی کا کتاب پی کیو کھیشے جبکہ ہمیں بنانا کیا ہے مسلس اے بی سی بنانا ہے تو سوال میں آپ کو اگر جو مسلس بنانے کیلئے کہا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی مرضی کا کوئی بھی ایک نام لینا ہے تو ہم یہاں پر کونسا نام لے رہے ہیں پی کیو لے رہے ہیں تو پی کیو ہم کتنے سمکہ بنائیں گے گیارہ سم گیارہ اشاریہ تین سمکہ ہمیں خط بنائیں گے پی کیو اوکے تو یہاں پر ہم پی کیو بناتے ہیں گیارہ میں اسے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اوکے یہ ہے ہمارا گیارہ سم کا پہلا خط پینسل کی مدد سے گیارہ اشاریہ تین سمکہ یہ ہے گیارہ اور اسی کے آگے ہم پاس سے پہلے پہلے سوری زیادہ ہو گیا میں اسے مٹا کر بتا دیتا ہوں تیا پر دیکھئے کہاں تک مٹانا ہے میں یہ ہے ہمارا پانچ اور یہ رہا گیارہ اشاریہ تین سمکہ اوکے یہ ہو گیا ہمارا گیارہ اشاریہ تین سم یہاں سے ہم اس کیل کو نیچے کر دیتے ہیں چالدہ بھی ہم نیچے لے آتے ہیں ادھر کی سمت میں اوکے اب ہم اسے نام دینا ہے کیا نام دینا ہے پی کیو نام ہم اسے دیں گے یہ ہے ہمارا پی اور یہ رہا ہمارا کیو کتنا ہے گیارہ اشاریہ تین گیارہ اشاریہ تین اس کے بعد کیا کہا کہ ہمیں نکتہ پی پر پسٹیس پیمائش کا زاویہ بنانا ہے کتنا پسٹیس نکتہ پی پر تو چلیے نکتہ پی پر ہم پسٹیس درجے کا زاویہ بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ ہے ہمارا نکتہ پی پسٹیس درجے کا کدھر سے لینا ہے زاویہ پیمائش کدھر سے گنتی کرنا ہے کیو طرف سے اور کدھر سے کرنا ہے کیو طرف سے ہمیں کرنا ہے تو یہاں پر ہم دوسرے کلارک استعمال کرتے ہیں درج بیس تیس چالیس اور اس کے درمیان میں کیا ہے پاچ والی لخیر یہ ہے ہماری پسٹیس والی یہاں سے اب ہم چاندے کو نیشی کی سمٹمہ کر دیتے ہیں اور اسکیل کی مدد سے ایک خط ہم کھشتے ہیں یہاں پر ہمیں خط کیسا کھشنا ہے بغیر سموالا خط کھشنا یعنی ہم بڑا خط کھشیں گے ہم بڑا خط ہمیں کھشنا ہے یہاں پر ہم اسے بنانے کیلئے بلیک کلر کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر شاید تھوڑی سی گلتی ہو گئی ہم اسے پھر سے بنائیں گے یہاں پر جو ہمارا ڈیجائن آگئی ہے کلر وانی اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم چاندے کو ہٹا دیتے ہیں اب دیکھئے ہمارا جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ اب نہیں ہوں گا یہاں سے ہمیں خط کچھنا ہے بلیک پرلر کی لفیر سے دیکھئے ہیں اب پرابلم نہیں ہوا ہم نے یہ خط کچھے کتنا درجہ کا کچھے ہے پس تیز درجہ کا کچھے ہم نے یہ خط کچھے ہے اب اس کے بعد کیا کہا گا ہے تیسرا پوائنٹ نکتہ کیو پر تیس درجہ کا زاویہ بنانا ہے اب نکتہ کیو کہا پا رہے ہیں یہاں پا رہے ہیں نکتہ کیو پر تیس درجہ کا زاویہ بنانا ہے تو یہ رہا دیس بیس اور یہ تیس کیو طرف سے اب ہمیں سے دینا ہے اسے بھی ہم چاندے کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں چاندے کو ہم ایک سائٹ پہ کر دیں کیونکہ ہمیں خط کچھنے میں وہ تھوڑی سی پرابلم دے رہا ہے کہا پر ہے یہاں پر ہے اسے برابر ایک جس کیجئے یہ رہا ہمارا یہاں پر ہم اسے ریٹ کلر سے کچھتے ہیں کونسے کلر سے ریٹ کلر سے یہاں پر یہ ہو گیا ہمارا بن گیا مسلس یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اسے پہلے صحیح پوزیشن لے کر آتا ہوں تاکہ ہمیں یہاں پر ہم اسے کھڑا کر دیتے ہیں اب جہاں پر بلیک اور ریٹ کلر کی لائن ایک دوسرے کو آپس میں کتا کریں اسے ہم نام دیتے ہیں کوئی بھی اپنی مرضی سے کیا نام دینا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں سوری تنصیب خیشی ہے اوکی اب ہم کیا کریں گے کتا اے پی کا اور ایکیو کا امودی ناصب کشنا ہے یعنی خط کی تنصیب کرنا ہے اور خط کی تنصیب ہم اچھی طرح سے ابھی تک کرتے آئے ہوئے آدھے سے زائد وصلہ لینا ہے پرکار کو اندر کی سمتوں میں کوس یہاں پر ایک بنائیں گے اوکی اور دوسرا کوس کہاں پر بنے گا ہمارا اسے میں سرکا دیتا ہوں پھر اس سے ہم کیا کرنا ہے پرکار کو ادھر کی سمتیں بنانا پھر یہاں پر ایک کاؤز بنائیں گے واپس سے پرکار کو اب ہم تھوڑا سا روٹٹ کرتے ہیں کیونکہ اوپر ہمارا پرکار نہیں جائے گا یہاں پر ہم نے استعمال اے پر رکھے اور بنے ہوئے کاؤز ان پر کاؤز کھیجیں یہ عمل ہم کرتے آئے ہیں جائے گا ازان بھی ہو رہی ہے تھوڑا ہم فاصلی کام کرتے ہیں یہاں پر اب ہمارا کام ہو چکا ایک خط ہم نے ایک خط کی ہم نے کیا کیے تنصیب کر لیے اس کے بعد ہم دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں چلی ابھی ازان ہو رہی ہے میں تو چلی پہرے اچھو اب ہم دونوں کتا کیوئے کوسین کو ملاتے ہیں ہم یہاں پر اسے ملانے کی لیے بلو کلر کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر اب ہم نے انہیں ملا لیا یہاں سے ہم اسکیل کو ہٹا دیتے ہیں جو غیر ضرورت والا حصہ ہم اسے ڈیلیٹ مار دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی سب سے ہم نے اسے ڈیلیٹ مار دیتے ہیں اب جس طرح سے ہم نے اے پی کی تنصیب کیے اسی طرح سے ہم ایکیو کی تنصیب کریں گے ایکیو کی ہمیں کیا کرنا ہے تنصیب کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے کیو پر رکھتے ہیں اسے کیو پہلے ہمیں اسے کیو پہلے ہمیں یہاں پر دیتے ہیں یہاں سے ہم سب سے پہلے اس کے لٹا دیو کیونکہ یہ ہمیں تقلیف دے سکتی ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بعد پرکار کو ادھر کی سمتے میں لے جانا ہے اور یہاں پر ایک قوس ہمیں بنانا ہے یہاں پر ہم ادھر کی سمتے میں ایک قوس بناتے ہیں اور وہی یہ ہی عمل ہمیں ادھر کی طور پر آنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں قوس جو بنے ہوئے ایک دوسری کو قطع کرے گے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے سمجھ گئے اس طرح سے میں نے تھوڑا قوس بڑا بنا لیا ہوں ہم درستے تھوڑا سا اسے کٹ لے اب پرکار کو ہم کار رکھیں گے پہلے کیوں پر رکھا تھا اب ہم پرکار کو رکھیں گے اے پر کس پر رکھنا ہے اے پر اور پھر پرکار کو روٹیٹ کرنا ہے بنے ہوئے قوس ہنگ کی طرف یہاں پر اور اس کے بعد کہا کرنا ہے نیچے کی سمتے میں کرنا ہے تو چلیئے پہلے ہم اسے کوئی سب بھما دیتے ہیں ہماری شکل بن چکی ہے بس ایک قوس ہم بنائیں گے اور شکل پر ہم پہنچ گئے ہیں یہ رہا ہمارا اگلا والا قوس پیارے بچوں یہاں پر اب ہم جو ملاوا نہیں ہے اسے ملا دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کیا کیا یہاں پہنچ گئے ہیں اسے پہنچ گئے ہیں کیا کرنا ہے دونوں قوسین کو آپس میں ملانا ہے جو قطع کی ہوئے قوسین ہیں انہیں ملانا ہے یہ ہے ہماری مسلس کی شکل یا ہم ریٹ کلر کا استعمال کرتے ہیں اسے کشنے کے لئے پیارے بچوں جو ہمارا غیر ضروری حصہ ہے ہم اسے ذرا مٹھا دیتے ہے تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے میں اس سے مٹھا دیتا ہو تھوڑا سا یہ بہت زیادہ ہی بڑا ہے اب اس میں جہاں پر بلو آپس میں دونوں میں ایک دوسر یہاں قطع کی ہو تو اسے ہم نام دیتے ہے ب اور سی دیکھئے ب کسی نام دینا ہے پستیس ہم نے اسے بنایا ہے تو ب کتنا دیا ہو ہے پر ستہ ب ادھر نام دیں گے آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا یہ ہے ہمارا ب اور یہ ہو جائیں ہمارا سی آپ چلیے ملا دیجئے اے سے ان کو یہاں پر یہ شکل ہماری مکمل ہو گئی تھوڑا سا بنانے میں ٹائم جا رہا ہے لیکن ہم شکل تک پہنچ دیں اب اسی کو تھوڑا سا کیا کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا ریٹ کلر میں دیا ہوا ہے شکل وہ ہے ہمارا مسلس ABC پیارے بچوں یہ بن گئی ہماری مسلس ABC کی شکل کس طرح سے ہم نے بنا یہ مراحل ہمیں دیکھ مراحل کو تھوڑا بڑھ کر دیتا ہو کیونکہ اب شکل بن چکی اس طرح سے تو